اسلام میں اشتیال انگیزی اور انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں سانہی سیالکورٹ علمیہ ہے ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی واقعہ قرآن و سنت آئین جمہوریہ سمیت پاکستانی قوانین کے خلاف ورزی ہے علماء کرام کی سری لنکن ہائی کمیشنر سے تازیت مہنوجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا وزیراعظم عمران خان نے یقین دہانی کرائی ہے مجرموں کو قرار واقع سزا دی جائے گی سانہی سیالکورٹ میں ملوث مزید آٹھ مرکزی مزیمان گرفتہ ایک سو بتیس افراد خانون کے شکنجے میں آ چکے متاثرہ فیکٹری میں کام شروع حاضری معمول سے بہت کم آہاتم مختول مینجر کی یاد میں پھول رکھے گئے رانہ شمیم کا بیان حلفی پیر تک نہ آیا تو فردے جرم آئیت کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمان شریف جسس اثر من اللہ نے کہا کاروائی آگے بڑھانے کے لیے بیان حلفی جمع ہونا ضروری ہے وکیر سے مقالمے میں کہا آپ اصل بیان حلفی رانہ شمیم سے لیں اور جمع کرائیں توہین عدالت کیس میں رانہ شمیم کو بیرون مل جانے کی اجازت دینے کی استدعہ مسترد نامی سیل میں ڈاننے کے لیے چیف کمیشنر کو خط شوک آز نوٹس پر تحریری جواب جمع کرا دیا معاشی مشکلات کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا معیشت پائیدار ترقی کی طرف گامزن ہے وزیراعظم عمران خان کا میکرو ایکانومک مشاورتی گروپ اجلاس سے خطاب کہا کہ ملک کے معاشی اشاریے اور ذر مبادلہ کے زخائر مستقم ہیں ریلیو عوام تک جلد پہنچانے کے اقدامات اٹھائیں اپوزیشن نے لانگ مارچ کے لیے غلط تاریخ کا تعیون کیا اعتجار 23 مارچ سے پہلے یا بعد میں کر لیں شیخ رشید کہتے ہیں راستے بند ہوئے تو اپوزیشن گلانا کر لیں وزر رحمان جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی مہارت کے گانے گانا ہیں کوئی نگران حکومت نہیں آ رہی ہے عمران خان چار ماہ میں مہنگائی کنٹرول کر لیں گے سبل اور سکری قیادت ایک پیچ پر ہے کسی دشمن کی ضرورت نہیں حکومت ملک میں سیاسی فکری اور نظریاتی انتشار پیدا کر رہی ہے احسن اقبال کی تنقید بولے کہ پاکستان کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دیں گے سنجیدہ اصلاحات کی ضرورت ہے ملک میں چار روپیے پنکچر ہو چکے ہیں 23 مارچ کو عوامی پریڈ ہوگی سرد موسم میں بجلی کے کم بل کے خواب پر اوس پڑ گئی نیپرا نے کراچی والوں پر پونے چار روپیے کا اضافی چارج لگا کر چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکہ دے دیا ستمبر کے فیول ایڈجسمنٹ چارجز قیمت میں تین روپیے پچھتر پیسے فی اونٹ اضافہ کر دیا گیا دسمبر کے بل میں وہ سوئی کیا جائے گا شہباز شریف کہتے ہیں قیمت میں اضافہ آئیم ایف کی غلامی کا ثبوت ہے اورنگی ٹاؤن پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا سادہ لباس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوال لڑکوں کو رکنے کا اشارہ کیا نہ رکنے پر فائر کیا گولی ارسلان کی کمر پر لگی سینہ چیرتے ہوئے پار ہو گئی فائرنگ کرنے والا اہلکار اور ساتھی گرفتار ایسے چو ارنگی آزم کپانک موطل انکوائری کمیٹی قائم اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ارسلان محمود ڈاکو نے ہی طالب علم تھا پہلے کہتے ہو پڑھاؤ پھر پیچھے سے گولیاں مارتے ہو سین پولیس سے انصاف کی کوئی امید دھاکہ میں دوسرا ٹیس بنگلہ دیش پاکستان کی پیریننگ کے حدف میں تین سو رس کے تاکو میں آدھی ٹیم چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ساجد خان نے چار وٹیں اپنے نام کر لی ماریم نواز کا ایک اور گانا وائرل بیٹے جنہیت صدر کی شادی کے سلسلے میں منقضہ تقریب میں گانا گایا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی